دیکھیں بہت صاف ہے اگر پاکستان کا پورو منطری بھوات چودری اور یہ وہی بھوات چودری ہے جس نے منطری کے روپ میں یہ کہا تھا پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں کہ ہم نے پولواما تک گھس کے مارا ہے وہ ایک نہیں دو بار ٹویٹ کرتا ہے اور راہل گاندھی کو ہی نہیں وہ نہرو جی کی بھی تعریف کرتا ہے راہل گاندھی کے لئے راہل صاحب ورڈ یوز کرتا ہے اور پھر اتنا ہی نہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بی جے پی کی سرکار ہٹنی چاہیے مودی جانا چاہیے اس کے بعد جو مرجی ہو کر لیں گے یعنی کوٹ ان کوٹ میں شبدشاہ اور بھاوشاہ یعنی ان لیٹر این اسپریٹ وہی بات کہتا ہے جو انڈیگرڈ بندن کہہ رہا ہے اور کانگریس طرف سے کوئی پرتقریہ نہیں آتی تو تو بہت صاف ہے کہ اس کا مطلب آپ کی دل کی بات کا اظہار سرحت پار سے ہو رہا ہے یہ صاف نظر آتا ہے دیکھئے مانی پردان منتری جی نے بہت بات تتھوں کے ساتھ کہی ہے ہماری سرکار آنے سے پہلے ای ڈی نے کل جو پیسہ برامت کیا تھا وہ چونتیس لاکھ روپے تھا اور تھا وہ ایک سوٹکیس میں ایک بیگ میں اتنا پیسہ لائے جا سکتا اور اب ہماری سرکار آنے کے بعد بائی سو کروڑ روپے برامت کیا ہے آپ نے دیکھا سالے تین سو کروڑ تو ایک ہی کانگریس کے سانسط کے آن سے جھار کھنڈ میں ہوا تھا تو اب آپ سوچئے چونتیس لاکھ بنام بائی سو کروڑ تو بہت صاف ہے جس کا پیسہ جا رہا ہوگا اسی کے دل میں تو درد ہو رہا ہوگا اور وہ درد اس کی جبان سے نکل رہا ہوگا نہیں نہیں بہت سارے ان کے ویڈیو ایویلیبل ہیں انہوں نے ان کی بات کہی انہوں نے شرط پوار جی کے بارے میں نو مئی دوہزار بارہ کا ٹویٹ ہے کجریبال جی کا جس میں وہ کہتے ہیں شرط پوار جی کے لیے کہ مجھے تو آشر ہے کہ اتنا بیمان آدمی جو جیل میں ہونا چاہیے ہمارے ورڈ نہیں ہیں ان کے ورڈ ہیں کوٹ کی اتنے بیمان آدمی جو جیل میں ہونا چاہیے وہ کیسے اتنے بڑے پد پر ہے ان کوٹ اور پھر وہی مئی دوہزار تیئیس میں ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں دلی کی جنتہ کے وکاس کے لیے ماننی شرط پوار جی سے مل کر سمرتن مانگنے جا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دس سال میں اتنی رنگت اتنی فطرت اور اتنی عادت بدلتا ہوا انسان کسی نے نہیں دیکھا ہوگا دیکھیں نشیط روپ سے سامرت ہے اور وہ سامرت دیکھ رہی ہے ہمارے سوال لاکھ سے ادھیک سٹارٹ اپس ہیں یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہیں بھارت کے چھے سو پچھتر جیلوں میں سے چھے سو میں سٹارٹ اپس ہیں یعنی نبے پرتیشت جیلے لگ بگ ایسے ہیں بھارت کے جہاں پر کوئی نہ کوئی سٹارٹ اپ ہے تو اسٹارٹ اپ کا مطلب سے اول اے لیویل سٹیز نہیں ہیں کہ دلی مومبئی بینگلور اور انہی میں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے میڈل لیویل سٹیز اور ڈسٹرک ہیڈکوارٹر تک ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ وکاس کی دھارہ اب سروگراہی اور سروی ویاپک سروس پرشی ہوتے ہوئے دھاراتن تک جا رہی ہے